آپ کی جائیٹی سفر نمبر سولہ پر کہتی ہے کہ دو ہزار بارہ میں جب ظلفکار مرزا چھوڑ گئے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی سے تعلقات خراب ہو گئے تو ایم کیو ایم نے تحریک انصاف نے اور نون لیگ نے سب نے ہم سے کانٹیکٹ کیے کہ ہماری پارٹی جوائن کر لو مگراسی زرداری اور فریال تالپور نے میسیجز بھیجے یوسف بلوچ کے ذریعے کہ پیپلز پارٹی مت چھوڑنا اور پھر پانچ سو ویکنسیز گریڈ ون سے گریڈ فورٹین تک کیس اندھ گورنمنٹ میں لیاری کے لوگوں کے لیے دی گئی تو مثلا عزیر بلوچ کو تحریک انصاف بھی اپروچ کر رہی تھی کہ پارٹی جوائن کر لو آپ تو کراچی میں آپ کو بتا ہوا کس نے کی اپروچ میں نے یہ پہلی دفعہ جی آئی ٹی میں ہی پڑھا تھا تو اب بتائیں اگر یہ جی آئی ٹی درست ہے ایک ایک بات اگر اس کی درست ہے تو آپ کی پارٹی نے کیوں اپروچ کیا تو حزیر بلوچ کو جوائن کرنے کے لیے نہیں تو پوچھیں نا سپریم کورٹ میں بلا کے حزیر بلوچ کو اپنی پارٹی سے تو آپ پوچھ لیں مردہ سے نہیں پوچھ سکتے اپنی پارٹی سے تو پوچھ لیں آپ مجھے ایسے آپ کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے سچ بول کے نہیں آپ نے پوزیشن لی ہے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پوزیشن بڑی کلیر لیٹس میں اگر پولیٹکس نہیں ہے تو کچھ چیزوں کا جواب تو آپ بھی دیں ایک سیکنڈ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کاج سازے پھر میں آپ سے پوزیشن جو آپ نے لیمی ہے اس میں سوال کروں گا تو آپ کو بھی جواب دینا ہوگا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی ایٹی پبلک ہو گئی ہے یہ جی ایٹی میں چار لوگوں کے سگنیچر ہیں جو کہ ایم آئی آئے س آئی آئی بی اور رینجرز کے ہیں اور اس کے بعد وہ جو جی ایٹی ہے وہ چینج ہو گئی ہے میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ سے بلا کے تحقیق کرے آپ مجھے آپ نے ٹرائل پر بٹھایا ہوا ہے تو بلکہ ٹھیک ہے پھر آپ بٹھائی رکھیں میں قطعی طور پر آپ نہیں میں آپ کو قطعی طور پر ٹرائل پر نہیں بٹھا رہا میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ بھی پاکستان میں شاید آپ کے پروگرام میں ہو سکتا ہے میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو بطور وفاقی حکومت آپ کر سکتے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ فروغ نصیم صاحب پاکستان کو بتاتے تھے فروغ نصیم صاحب کہ نیلسن منڈیلا کے پائے کے لیڈر ہیں اب وہ آپ کی کابینہ میں جب دل چاہتا ہے نکل جاتے ہیں جب دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے واپس آ جاتے ہیں اتنی طاقت ہے ان کی ایم کیم آپ کے پاس ہو ظلفکار مرزا آپ کے پاس ہو تو کچھ سوال جو آپ کے اختیار میں ہیں جن لوگوں سے آپ سوال کر سکتے ہیں میں صرف یہ پول رہا ہوں کہ آپ ساری ذمہ داری سپریم کورٹ پہ نہ ڈالیں بہت سارے سوالات وزیر آدم کر سکتے ہیں اداروں سے بھی اتحادیوں سے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کیوں اور سب چیزیں آپ کو بتانی کی نہیں ہوں آج صبح انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے پوچھا تھا جب آپ کو کہا کہ پریس کانفرنس کر دو جا کے میں نے انہوں نے کہا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں یہ چیزیں لکھی انہوں نے کہا کرو اتحادیوں کے بارے میں کچھ کوئی بات کہ ہاں میں نے پوچھی تھی مرزا سے میں ملا تھا کوئی ایسی بات جب میں نے ان کے سامنے جی ایٹی رکھ دی تو وہ انگریزی پڑھنا جانتے ہیں نا آکسفرڈ ایڈوکیٹڈ وزیر آزمی انگریزی پڑھنا جانتے ہیں نا تو ان کے پاس ہے جی ایٹی ہے جو کاروائی کرنی ہے سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے آپ بطور حکومت اپنے اتحادیوں سے ایم کیو ایم زرفکار مرزا کاروائی اس لیے میں تو اپیل دینا سپریم کورٹ سے کے کاروائی کریں